نمشکار دوستوں لائف کی جھن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اگر آپ پیٹرول یا ڈیجل سے چلنے والے وہان رکھتے ہیں تو سافدان ہو جائیے پچھلے ساڑھے تین سال کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ اگر آپ مہاراشتہ میں رہتے ہیں تو وہاں پیٹرول ڈیجل میں ملاوٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی وہاں آپ کے وہانوں کے انجن اس وجہ سے کمجور ہو گئے ہوں گے اور اگر آپ اتر پردیش میں رہتے ہیں تو وہاں آپ کے وہانوں میں آدھا کی گئے قیمت سے کم ایدن ڈالا جاتا ہے پیٹرول یا منترہ لوگ کے آنکڑوں کے مطابق پچھلے ساڑھے تین سال میں کم ایدن ڈالنے کے پانچ اور چیاسو اور ملاوٹ ایدن ڈالنے کے تین سو بیالی شکایتیں ملی ہیں ان میں سے کم تین ڈالنے کے ایک سو پانچ شکایتیں صحیح پائے گئے جبکہ ملاوٹ کی سترہ شکایتیں صحیح تھی پوری دیش میں گھڑتولی کے تین سو تالیس اور ملاوٹ کے ایک ستاون معاملے چانچ میں صحیح پائے گئے یہ ہے تو تھی پیٹرول اور ڈیجل میں ملاوٹ اور کم ایدن ڈالنے کے لیے مشینوں میں کی جانے والی گڑ بڑی کی بات دیش میں پیٹرول اور ڈیجل کے دام بھی بڑا مددہ رہتے ہیں کئی بار کچھے تھیل کے تام بہت کم ہونے کے باوجود بھارتے تھیل کمپنیاں قیمتیں کم نہیں کرتی اس کا اثر بہت بڑے پیغانے پر پڑتا ہے ساتھ اس سے مہنگائی بھی کہیں نہ کہیں بڑتی ہی ہے اگر آپ دیش کی رازدانی دلے میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ رہی بار ساتھ جانگری کو ڈیجل کی قیمت پہلی بار ساٹھ روپے پر تی لیٹر سے اوپر پہنچ گئی اسی طرح پیٹرل پھر سے 70 روٹو لیٹر کا دام پر کر گیا پیٹرل اور ڈیجل والے وہانوں مالکوں کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان کے وہانوں کو لکھر مدی سرکار کیا سوچ رہی ہے اوٹو موبائل سے چھوڑے ایک کارکرہ میں کے اندر سڑک پریوہن اور جہاں جرانے منتری نیتن گڑکری نے حال ہی میں کہا ہے کہ پیٹرل ڈیجل سے چلنے والے وہانوں کو الیکٹرونک یا پھر بائیو ایدن کا رکھ کرنا پڑے گا انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ پیٹرل ڈیجل بنانے والوں کوب کا بینڈ بجانا ہے گڑکری کا کہنا ہے کہ ان کا بڑا لکشہ یہ ہے کہ 2030 تک دیش میں صرف الیکٹرونک وہان چلے اس کے لئے انہوں نے انڈسٹری کے لوگوں کو کچھ نیا سوچنے ریسرچ کرنے اور نئی تقنیق پر کام کرنے کی سلحہ بھی دی گڑکری بولے ڈیجل نہیں چلے گا میں اسے بند کر دوں گا آپ کو ہی بدلنا ہوگا سبسکرائب کریں لائک کریں